اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپوزٹ نمبرز سو کمپوزٹ نمبرز کی جو ڈیفنیشن ہے اس کے میں کی پوائنٹس یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کمپوزٹ نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جن کے دو سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کمپوزٹ نمبرز اور نمبرز that have more than two فیکٹرز more than two فیکٹرز if you remember the previous lecture تو جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرائنگ نمبرز کے exactly دو فیکٹرز تھے نمبر ایٹسالف اور ورد سو جب بھی کسی نمبر کے more than two فیکٹرز ہوں گے اس کو ہم کمپوزٹ نمبرز کہیں گے کمپوزٹ نمبرز more than two فیکٹرز اچھا ان نمبرز کو ہم ایک تو کمپوزٹ نمبرز بھی کہتے ہیں اور دوسرا ان کو ہم کمپوزٹس بھی کہتے ہیں سو لیٹ می رائٹ اس کمپوزٹس 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 نمبرز یا کمپوزٹس ایک اور بات یہ ہے کہ کیونکہ پرائنگ نمبرز کے exactly دو فیکٹرز ہوتے ہیں اور کمپوزٹ نمبرز کے exactly دو سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس کو یوں لکھنا چاہیے کہ it is the opposite of prime نمبرز بسیکلی these numbers are opposite of prime نمبرز کہ یہ جو کمپوزٹ نمبرز ہوتے ہیں یہ prime نمبرز کا opposites ہوتے ہیں prime نمبرز کا یہ جس میں ہم یہ کی پوائنٹ پوٹ کر سکتے ہیں اب اس کی جب ہم لسٹ بنانے چاہ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ one prime نمبر نہیں تھا کیونکہ one جو ہے وہ اس کے ایک فیکٹر ہوتا ہے one itself تو one ہمارے پاس نہ تو prime نمبر ہے اور نہ کمپوزٹ نمبر ہے تو یہاں پہ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ one is neither a prime نمبر one ہمارے پاس نہ تو prime نمبر ہے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ کمپوزٹ نمبر ہے nor a کمپوزٹ نمبر تو ہم نے اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی کیونکہ one کا exactly ایک فیکٹر ہوتا ہے prime نمبر کے لیے دو فیکٹر ہونے چاہیے اور کمپوزٹ کے لیے more than two فیکٹر ہونے چاہیے تو one unfortunately کسی بھی کٹیگری میں فال نہیں کرتا اچھا اس کے بارے میں ایک اور بات یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام نیچرل نمبر جو prime نمبر نہیں ہوتے وہ کمپوزٹ نمبر ہوتے ہیں so prime نیچرل نمبر which are not prime نمبر وہ والے نیچرل نمبر جو کہ پرائیم نمبر نہیں ہوتے نیچرل نمبر which are not prime نمبر which are not prime نمبر اور کمپوزٹ نمبر یہ ہم بات لکھ سکتے ہیں which are not prime نمبر اور کمپوزٹ نمبر جیسے اس میں ہم اگر example code کر سکتے ہیں تو ہم یوں code کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نمبر 4 ہے جو کہ prime نمبر تو نہیں ہے اگر وہ prime نمبر نہیں ہے تو وہ کمپوزٹ نمبر ہوگا پھر کیونکہ 4 کے more than two factors ہیں اگر ہم 4 کی list بنائیں نا factors کی تو 4 کے جو factors بن رہے ہیں let me create the list of the factors وہ بن رہے ہیں ہمارے پاس 1 2 and 4 کیونکہ اس کے more than two factors ہیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ 4 is a composite number 4 is a composite number so 4 ہمارے پاس پھر composite نمبر ہوگا کیونکہ اس کے more than two factors آ رہے ہیں composite numbers اب ہمارے پاس اس کے حوالے سے اگر ہم اس کی list بنانا چاہیں تو اس کی list بھی بن سکتے ہیں easily اس کے composite numbers کی تو اس میں ہمارے پاس 1 تو نہیں آئے گا 2 بھی نہیں آئے گا 3 بھی نہیں آئے گا 4 آ سکتا ہے کیونکہ 4 کے more than two factors ہوتے ہیں 5 نہیں آئے گا 6 آ سکتا ہے کیونکہ اس کے بھی more than two factors ہیں اچھا factors کا same مطلب وہی کہ اس کو divide کرنا چاہیے پورا پورا remainder 0 آنا چاہیے next ہمارے پاس composite number اس میں 8 ہو سکتا ہے next ہمارے پاس composite number 10 ہو سکتا ہے 10 کی بھی more than two factors ہیں ہمارے پاس next composite number 12 ہو سکتا ہے than it 14 تو ہم نے ان کے تھوڑے سے factors کی list بنانا چاہیں تو 4 کے جو factors ہو سکتے ہیں وہ 1 2 and 4 6 کی جو factor ہو سکتے ہیں وہ 1 2 3 and 6 دیکھیں 1 6 times 6 ہوتا ہے 2 3 times 6 ہوتا ہے 3 2 times 6 ہوتا ہے 6 1 times 6 ہوتا ہے 8 8 کے factors دیکھیں تو 1 2 4 8 10 کے factors دیکھیں تو 1 2 5 5 and 10 12 کی اگر ہم factor دیکھیں تو آجیں گے 1 2 2 3 4 6 and 12 کیونکہ 1 12 times 12 2 12 times 12 sorry 2 6 times 12 3 4 times 12 4 3 times 12 6 2 times 12 and 12 1 times 12 you can list down the factors of 14 so that will be 1 2 7 and 14 so جتنی بھی میں نے یہ آپ کے سامنے list بنائی ہے composites numbers کی آپ نے دیکھا کہ ان تمام کے تمام کے factors جو ہیں وہ more than 2 ہیں تو جب بھی ہمارے پاس کسی numbers کے more than 2 factors آجیں گے تو ہمارے پاس اس کو ہم composite numbers کہیں گے composite numbers so ہمارے پاس اس کی list start ہوتی ہے 4 سے کیونکہ پہلا جو ہمارا prime number ہے نا وہ 2 ہے پھر اس کے بعد 3 آتا ہے تو ہم نے اوپر ایک point لکھا ہوا ہے وہ point یہ ہے کہ basically یہ opposites ہوتے ہیں prime numbers کے تو ہمارے پاس جو prime numbers کی list ہے اور جو composite numbers کی list ہے اس کو اگر ہم complete کریں تو ہمارے پاس پھر total numbers at the end بن جاتے ہیں so this was all about the composite numbers so in the next lecture we will see the difference between composite numbers and prime numbers یا انہوں دونوں کا basically comparisons کر رہے ہوں گے اللہ حافظ 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 موسیقی